ویرات کولی کے بارے میں ہر طرف بات ہو رہی ہے اور جب جب فٹنس کی بات ہوتی ہے اگر آپ کسی بھی سپورٹ کو لے کر بات کریں آپ ویرات کولی کا ذکر ضرور کریں گے کیونکہ ویرات کولی وہ کھلاڑی ہے جس نے فٹنس کو بہت زیادہ پرائیورٹی دی ہے اور روحش حرما بھی ان کی تعریف کرتے ہوئے نہیں رکے انہوں نے کہا کہ ویرات کے بارے اگر آپ کو جاننا ہے ویرات کے فٹنس کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو ایک لائن کافی ہے سننے کے لیے اور وہ یہ کہ ویرات آج تک کبھی بھی اپنے انٹائر کریئر میں انسی اے نہیں گئے انسی اے وہیں جہاں جب بھی ایک کھلاڑی انجرڈ ہوتا ہے تو وہاں جاتا ہے ریہاب پر وہاں سے اپنے آپ کو ریکاور کر کے واپس آتا ہے پتہ ہی ہوگا آپ کو تو ہارتی پانڈے لگاتار جاتے ہیں تو انسی اے کے بارے میں بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ویرات کولی اپنے پورے کریئر میں آج تک کبھی نہیں گئے اور جتنے بھی ینگ پلیئرز ہیں میری ان سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ویرات سے سب پہلے یہ سیکھو کہ سپورٹ کے لیے پیشنیٹ کیسے ہونا ہے فٹ رہنے کے لیے پیشنیٹ کیسے ہونا ہے اگر آپ یہ سیکھ لوگے تو آپ کا سارا کام ہو جائے گا انہوں نے بولا کہ آپ چھوڑ دو ان کی کور ڈرائیوز ان کی فلکس ان کے کٹس آپ وہ سب چھوڑ دو آپ صرف ایک چیز پر دھیان دے لو کہ اتنا فٹ کیسے رہنا ہے کہ آپ کو انسی اے کے چکر لگانے کی ضرورت نہ پڑے آپ اپنے اندر اتنا فٹ رہو اتنا پیشنیٹ رہو اس فٹنس کو لے کر کے یہ ایک کوئلٹی اگر آپ کے اندر آ گئی تو آپ ایک کمپلیٹ پلیئر ایک کوئلٹی پلیئر بن جاؤ گے جو کی ورات آج ہیں اب روحش شرما کی طرف سے ورات کولی کے بارے میں یہ بات آنا واقعی بہت بڑی بات ہے کیونکہ پہلی بات وہ دونوں کالیگز ہیں وہ دونوں میٹس ہیں جو بہت ٹائم سے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور دوسری بات اکثر ہم ورات کو کمپیرزن میں رکھتے ہیں روحش شرما کے چاہے آپ بات کریں کپتانی کی چاہے آپ بات کریں فٹ راڑیوں کو کٹ گھرے میں رکھا جاتا اور لوگ جج کرنے پر آتے ہیں لیکن روحش شرما کے بارے روحش شرما کی طرف سے جب بے بات نکل کر آتی ہے کہ ورات جو ہیں وہ اپنے فٹنس کو لے کر کتنا زیادہ دھیان رکھتے ہیں اور جتنے بھی ینگسٹرز ہیں جو آج ورات کو ایزا رول موڈل دیکھتے ہیں وہ ورات کی ڈرائیو پرپلکس ہے مطلب ان کے کھیلنے کی انداز کو بعد میں دیکھیں وہ پہلے یہ دیکھیں کہ ورات کا سٹائل کیا ہے سٹائل آف لیونگ کیا ہے کھانا پینا کیا ہے فٹنس کا طریقہ کیا ہے اگر آپ نے اس کو فالو کر لیا تو آپ ورات کو اور آپ ورات جیسے بلکل بن سکتے ہو پہلا ٹس میٹ جو انڈیا ہارا اس میں ورات کی بہت کمی محسوس ہوئی اس میں ورات کی اگریشن کی کمی محسوس ہوئی اس میں ورات کی بیٹنگ کی کمی محسوس ہوئی اس میں کہیں نہ کہ ورات کی کمی محسوس ہوئی کیونکہ جب آلی پوپ لگاتار رن بنا رہے تھے جب انگلینڈ سیکنڈ اننگ میں ایک تابڑ توڑ بلے بازی کر رہا تھا تو بہت لوگوں نے یہ بات کہی کہ اگر ورات کولی ہوتا تو شاید بہتر ہوتا کیونکہ ورات کے پاس زیادہ آپشنز ہوتے اور ویسے بھی ورات گھر میں نہیں ہارتے ہیں ورات نے جتنے بھی سال کپتانی کری ہے اس پورے ڈیوریشن میں صرف دو میچ ہارے ہیں گھر میں اور اگر آپ روحش شرما کو دیکھیں گ تو بارہ مہینے میں دو میچ ہار چکے ہیں وہ پچھلے تین میچ میں ہم ایک میچ نہیں جیتے ایک ڈراؤ ہوا ہے دو ہم ہارے ہیں تو یہ چیز بتاتی ہے کہ ورات کولی صرف فٹنس کی طرف ہی نہیں بلکہ گیم کی طرف بھی بہت زیادہ پیشنیٹ ہیں اور وہ ایز ای پلیئر تو اوپسلی ان کے ریکارڈز بہت اچھے ہیں لیکن ایز ای کیپٹان بھی وہ کچھ الگ تھے اور اس الگ نے ہمیں گھر پر پچھلے دس سال سے ایسا ڈومینٹ کر کے رکھا تھا کہ پچھلے دس س سال سے انڈیا اپنے گھر پر کوئی بھی سیریز نہیں آ رہا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ ڈومیننس یہ جو سٹریک ہے جیتنے والی یہ کنٹینیو رہے گی آگے آنے والے چار میچز ہیں سیریز کے اس میں ہم کچھ بہتر کر کے دکھائیں گے اور جو بھی ہم اس میچ سے سیکھیں ہیں ہارنے کے بعد وہ اس کو آگے ایمپلیمنٹ کریں گے سو دیٹ ہم اس سیریز کو ایٹلیس جیت پائیں اور اس سٹریک کو کنٹینیو رکھ پائیں آپ کو کیا لگتا ہے ورات کولی کی کپتانی ور روحش شرما نے کہا کہ ورات کولی آج تک اپنی لائف میں انسی اے کبھی نہیں گئے ہیں کیا واقعی ایک ینگسٹر کو ان کی فٹنس پر پہلے دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد ان کے کرکٹنگ سٹائل پر یا پھر اور کسی چیز پر یا پھر اوورال جس طرح سے ورات ہیں وہ ایکچولی من کا نام جیسا نا ورات وہ ایکچولی میں ورات ہی ہیں اور چاہے آپ کرکٹ کھیلتے ہوں یا نہ کھیلتے ہوں آپ کو ان پر لک اپ ٹو کرنا چاہیے اگر آپ کو اپنی لائف سے بھی د دیکھیں تو ان کی فٹنس ایک ایسی چیز ہے جو اپ سپورٹ پرزن ہو یا نہ ہو اس ڈسپلین کو اپنی لائف میں لانا بہت ضروری ہے آپ کو گلگتا ہے آپ کی لسٹ میں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو ایسی موٹیویشن کی ضرورت ہے فٹنس اور فٹ ہونے کی ضرورت ہے تو یہ ویڈیو انہیں ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چاہتے ہیں چانل کو سبسکرائب کریں